ویلکم ٹورین پیٹس زون دی نیم آف ٹرسٹ الحمدللہ ہمارے پاس پاکستانہ قومی پرندہ چاند شکور جمبو سائز میں اور وافر مقدار میں دستیاب ہے ہمارا لوکیشن کیا ہے دینے کا طریقہ کیا ہے ہماری ڈلیوری کہاں کہاں پہ جاتی ہے اسی وڈیویں بتائیں گے اور الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آواز والے چاہیے تو یہ ان میں سے آوازیں بھی بہت زیادہ جو کہ چکور دے رہے ہیں اور آواز والے ہیں کبک کبک کی آواز دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ورڈ رینگ نیک فیزنٹ موجود ہیں یہ آپ چیک کر لیں یہ موٹیشن کری ہے اور گرین رینگ نیک فیزنٹ ہمارے پاس موجود ہے تیتر موجود ہیں یہ جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پاکستانہ قومی پرندہ چاند شکور بڑی تعداد میں موجود ہے آپ اس کی کوائلٹی چیک کر سکتے ہیں سہے چیک کر سکتے ہیں کلر چیک کر سکتے ہیں الحمدلیلہ آپ کو پسند آئے گا ہمارا ڈلیوری کا کیا طریقہ گار ہے پیمنٹ کیسے ہم لیتے ہیں اسی ویڈیو بتاتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی نیچے پناہ فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج اور دوسری سوشل میڈیا آئی ڈیز کو بھی لائک فالو کرتے رہی ہیں دوستو ہماری لوکیشن جو ہے چک نمبر تھانوے ایمیل تحصیل کروڑ ڈسٹرک لئیہ پنجاب پاکستان پنجاب پاکستان میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جو کی پی کے والے بھائی ہیں سندھ والے بھائی ہیں کشمیر والے گلگت والے بھائی ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ لائیا کہاں پہ ہے اس لیے میں نے پنجاب یہ ملتان کے ساتھ میاں والی کے ساتھ لائیا پڑتا ہے اور ان کی پرائز جو ہم نے رکھی ہے یہ جی پچپنسو ان کی پرائز ہے جیسا کہ ہم نے لس جیئر ان کی پرائز پچپنسو رکھی تھی اس وقت فیڈ کی ایک بوری چالیس کیجی کی تیتیسو روپے کی تھی اور ابھی اس کی جو پرائز ہو چکی ہے ستا سٹھ سو روپے اور پھر بھی ہم نے اس کا ریٹ اپ نہیں کیا وہ ہی ریٹ رکھا ہے پچپنسو روپے اب فیڈ کی بوری ستا سٹھ سو روپے میں مل رہی ہے ہم نے اس کا ریٹ بھی نہیں بڑھایا اور اگر پھر بھی آپ بارگینک کریں پھر بھی بیسو تقرار کریں تو پھر اس میں ہماری آپ کو دینے میں کوئی گلتی نہیں ہوگی آپ کی گلتی ہوگی یہ آپ کے مقدر میں نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ ہماری ڈلیوری کہاں کہاں پہ جاتی ہے ہماری ڈلیوری جی پشاور جاتی ہے کراچی جاتی ہے دیرہ سمیل خان جاتی ہے اور وہ بھی اگر پشاور میں چاہیے ہو کے پی کے میں کسی بھی سیڈ پر چاہیے ہو وہاں پر ایک ہزار پہ زیادہ لگے گا اور ہزار پہ کارگو فیز ہے جہاں پر پنڈی میں آپ کو ملے گی چھہ ہزار پہ جوڑا اور اگر پشاور میں آپ کو چاہیے ہوگا گا اور اس وقت الحمدللہ چکور کا سٹاک ہمارے پاس موجود ہے اگر کسی اور بھائی کے پاس موجود ہے تو وہ ہمیں بتائے اور ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سٹاک موجود رہے لوگ لیں اس کو پسند کریں اور ان کا سائز آپ چیک کریں ماشالہ فل بریڈر ہیں اور ابھی اگر آپ ان سے انڈا لینا جاتے ہیں آج 21 اکتوبر 2022 ہے جمعہ کا دین ہے ماشالہ بابر کا دین ہے اگر آپ ان سے انڈا لینا چاہتے ہیں تیرہ نمبر فیڈ دیں گے اور تیس ڈگری سینڈی گریڈ پر آپ ان کو رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چار سے پانچ دن بعد انڈا سٹارٹ کر جائے گا اور ہماری لوکیشن آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور جو فیزنٹ کی پرائز ہے فیزنٹ ہم نے رکھا ہے جی یہ آپ کو مل جائے گا پنجتر سو روپے کا جوڑا ساڑھے چھے مینی ایج ہے اگر اس کلابہ آپ کو بڑے چاہی ہیں فل بریڈر پہ وہ آپ کو مل جائے گا جی یہ جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ملے گا ساڑھے تیرہ ہزار کا وڈ رنگ نیک اور گرین نیک آپ کو چودہ کا ملے گا اور بلیو گرین رنگ نیک جو کہ آپ کو ملے گا پندرہ کا جو مارکٹ میں نہیں ہوا وہ آپ کو ساڑھے چودہ تاک فینل ہو جائے گا اور کارگو فیس ہماری علیہ دہ سے ہوتی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ہم سے لے چکے ہیں پہلے بھی ان کو پتا ہے کہ ہماری کارگو فیس علیہ دہ سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس تیتر کڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی آپ چیک کر لیں اور انشاءاللہ جس بھائی کے پاس بھی ہمارا سٹاک گیا ہے تو راستے میں اگر کوئی موٹیلٹی ہوتی ہے مار جاتا ہے پرندہ تو ہم اس کو کلیم کر کے دیتے ہیں دوبارہ سے پرندہ دیتے ہیں اور شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلا بندہ ہمیں کارگو کے پیسے پورے دے تو اگر کوئی کارگو کے کام بھی پیسے دے تو تو ہم اپنے پاس سے ڈال کے اس کو پورا کر کے بھیجتے ہیں نہ کہ کوئی اگر پھر بھی داستے میں پرندہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر ہم کلیم کر دیتے ہیں دوبارہ نیا پرندہ ہم کو بجوا دیتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس یہ سٹارک موجود ہے جی یہ وڈرنگ نکٹ فیزنٹ ہیں اور یہ تیتر وغیرہ مرگی ہیں اور اگر اسیل چاہیے ہوں اسیل آپ کو انشاءاللہ مارچ اپریل میں ملیں گے اور آپ کو جو تیترہ وہ دکھاتے ہیں اور اگر آپ کو چھٹی کے ساتھ چکور چاہیے وہ بھی مل جائیں گے ان کی پرائز تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے ہزار پہ ایک لدہ نکی اور یہ ہمارے پاس تیترہ ہیں جی ایرانی اور اگر جس کو جتنے بھی چاہیے ہوں مل جائیں گے یہ ایرانیا اور انشاءاللہ یہ مارچ اپریل میں بریڈ کریں گے اور ایک بریڈ ہمارے پاس یہ کر چکے ہیں ہمارے پاس کافی دس بیس پیر تھے وہ سیل ہو گئے ہیں اور اگر کسی بھائی کو چاہیے ہمارے فارم پر پڑھیں ہیں وہاں پر سے ہم آپ کو اٹھا کے زیادہ بھی اگر چاہیے ہوں وہ مل جائیں گے اور یہ ایرانیا اور دکھنیاں ہمارے پاس نہیں ہوتے یہ ہمارے پاس وایٹ ہیرا کے چکس ہیں جی اور یہ ان کی مادی ہے اور دوستو امیدہ کہ یہ سیل کے لیے نہیں ہے یہ جسٹ ہم نے شو کی طور پر رکھے ہوئے ہیں دوستو امیدہ کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی پاکستانہ کومی پرندہ اور جو دوسرے پرندے لینا چاہتا ہے ان کا شوق پورا ہو سکے دوستو تھانکس ورواچنگ اللہ حافظ